سب سے پہلی بات کہ عالم ہوتا کون ہے اگر ہم علماء کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے ہیں یا علماء کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ حقیقی عالم کون ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں جو بھی آدمی سر پہ ٹوپی رکھ لے رمال رکھ لے وہ مسجد کا امام یا خطیب یا عالم سمجھا جاتا ہے کوئی آدمی لچھے دار تقریر کا نہ شروع کر دے ہم اس کو بھی وائز شیری بیان سمجھنے لگتے ہیں اگر کوئی آدمی کل کلان داڑی کٹواتا تھا اب اس نے داڑی کو معاف کر دیا ہے بڑا اچھا عمل ہے اب داڑی کو بڑھا دیا ہے چند نام ور علماء کرام کی کیسٹیں تقریر رٹ رٹا کے اپنے پنجابی لب و لہجے میں ذرا ترنم میں ٹون بنا کے بیان کرنے لگ جائے ہم اس کو بھی اپنا مذہبی رہنما پیشوا علاما فہاما اور اس طرح کے القابات سے نوازنے لگتے ہیں اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے غیر تربیتی آفتہ لوگ جو اسادزہ سے فیضیاب نہیں ہوئے ہوتے جب وہ معاشرے کے اندر ممبروں محراب پہ اسٹیج پہ آکے عجیب قسم کی گل فشانیاں کرتے اور عجیب قسم کی گل کھلاتے ہیں تو ان چند گنے چنے لوگوں کی وجہ سے ہمارا جو حقیقی مذہبی طبقہ ہے جو عالم ربانی ہے جو عالم بعمل ہے اور جو شریعتبار سے جس پر عالم کی استعلاح بولی جا سکتی ہے وہ بھی ہماری اور معاشرے کی تنقید کی زد میں آ جاتا ہے اس لئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا جو آدمی ہم سے ہم کلام ہے کیا وہ عالم بھی ہے یا عالم نہیں ہے صرف اچھا بیان کر لینا عالم ہونے کی پہچان نہیں ہے عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کے جمع علوم اور احکام و مسائل پہ مہارت رکھتا ہوں جس نے اساتذہ سے قصب فیض حاصل کیا ہو جو حلال و حرام کی تمیز جانتا ہو اور ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شریعت کا پیروکار ہے شریعت کا پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت دیتا ہے اور اساتذہ کرام سے فیض یاب ہے وہی حقیقی داعی اللہ ہے اور وہی عالمِ ربانی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یا الہی صاف عن دیں واحلی دیں ولleigh تکرکُنی یا الہی صاف عن دیں واحلی دیں ولیا تکرکنی موسیقی